بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تیو دیوید ازمہ مخاری کے آج کے ویلوگ کے ساتھ حضرت خدمت ہوں اور آج میری آواز اس سے بھی زیادہ بہتر ہے سو یہ سب آپ سب کی دعائیں آپ سب کا پیار آپ سب کی بلیسنگز ہیں جس سے میں اب بہتر طریقے سے بول پا رہی ہوں بہت ساری چیزیں کل سے آج تک ہو گئی ہیں اور جو اہم ایوینٹس ہوئے ہیں اس کے اوپر ظاہر ہے ہمارا اس چینل کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر اپنی اکاشوانی دیں اور اپنی ٹپنی دیں اور اس کو ہم اپنی ایک وڈے بلب سے ہم اس کے اوپر روشنی ڈالیں اور اگر ضرورت پڑے تو وڈے بلب کے ساتھ ساتھ کوئی تین چار بلکہ آٹھ دس ٹیوب لائٹس جو ہیں ان کا بھی انتظام کیا جا سکتا ہے تو اس کے اوپر آج ہم پھر روشنی ڈالیں گے پہلا تو کل جو ایوینٹ ہوا سب سے بڑا رات کو جو تحریک انصاف اور مولانا فضل الرمان صاحب کے درمیان ملاقات ہوئی اور ملاقات بڑی گرم جوشی اور بڑے اچھے محول میں ہوئی اور جو ہے وہ بعد میں پریس کانفرنس کی گئی حافظ عمدلہ صاحب جو ہے انہوں نے ساتھ چلنے کا عیادہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم چلے تو کٹھی جائے گا سفر آہستہ آہستہ اور ہم آہستہ آہستہ اپنی کربتیں بڑھائیں گے اور ہم جو ہے وہ ایک ساتھ چلیں گے ہم اب احتجاج بھی کٹھا کریں گے تو میں نے سوچا کہ بڑا اچھا سین ہوگا دیکھیں بڑی پاکستان کے اندر دائیورسٹی آئے گی کہ ایک طرف جو ہے وہ مولانا صاحب کے جو جان ساران ہے وہ نک نککوکا کے اوپر جو ہے وہ ڈانس کر رہے ہوں گے دوسری طرف جو پی ٹی آئی کی ہماری ماشاءاللہ جو یوتھ ہے جو خواتین و حضرات وہ مولانا آ رہا کے اوپر مطلب یوں دمال ڈالیں گے تو بہت ہی دائیورسٹری جو ہے وہ دیکھنے کے ملے گی یہ سب کچھ اچھا چھا چل رہا تھا لیکن اچانک سے جو ہے وہ اس کے بیچ میں ایک کہانی میں ٹویسٹ آتا ہے اور وہ ٹویسٹ آتا ہے مولانا فضل دربان صاحب جو سوما ٹی وی کے اوپر ندیم ملک صاحب کو ایک انٹریویو دیتے ہیں اور اس انٹریویو کے اندر وہ کچھ انکشافات کرتے ہیں تہلکا خیص انکشافات اور وہ انکشافات کیا ہوتے ہیں کہ جنرل باجوا اور فیض عمید صاحب نے جو ہے وہ زبردستی ہم کو تحریک کے ادم اعتماد لانے کے لیے کہا میں بالکل نہیں مان رہا تھا پیپل پارٹی اور نون لیگ جو ہے نا وہ جا کے فٹا فٹ انہوں نے یہ بات مان لی اب پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک تو میڈیا کا زمانہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ریکارڈنگ پہ بھی بہت ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں پہلے تو بڑی اچھی بات ہے کہ آج تحریک انصاف کو جو ہے وہ مولانا صاحب کی ایک سیاسی حیثیت بھی نظر آ رہی ہے وہ مولانا صاحب کو عزت و احترام بھی دے رہے ہیں اور آپ تو میں نے سنا ہے پتہ نہیں میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے کہ جو مولانا صاحب کا نام بگاڑتے ہوتے تھے انہوں نے آج کل مولانا صاحب کا نام جو ہے وہ گلاب کا ارک رکھ دیا ہے مجھے نہیں پتا درست ہے کہ غلط میں نے پڑھا ہے سوشل میڈیا پہ جال رہا تھا کہ جو گلاب کارک رکھا ہے مولانا صاحب کا نام تو بڑی اچھی بات ہے وہ کہتے ہوئے کہ کہ کہاں جیسے ہی مولانا صاحب وضو فرماتے ہیں ان کی داڑی سے جب کترے گرتے ہیں تو وہ پلز میں تبدیل ہو جاتے ہیں اس ٹائپ کی ماشاءاللہ جو ہے وہ چیزیں چلیں گی اب لیکن جو ریکارڈ پر چیزیں موجود ہیں جو مولانا صاحب کے بارے میں عمران خان کہتا رہا ہے اب وہ میرے اندر تو ہمت نہیں ہے کہ میں اس کو دھرا سکوں مولانا صاحب اگر بھول گئے ہیں تو اللہ کرے ہم بھی کبھی بھول جائیں اگر مولانا صاحب کو نہیں اتراز تو ہمیں کیا اتراز ہے چوتھا ملے بہا ہے کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں اور مولانا صاحب جو ہے وہ یہودی لابی اور یہودی ایجنٹ اور مطلب محمد اللہ صاحب ہی نہیں مان ہوئے جنہوں نے کل پریس کونفزنس کی انہوں نے بھی کہا تھوک چاٹ پارٹی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا تو تم ہی بتلا ہو کہ ہم بتلائیں کیا تو ٹھیک ہے جی چلن دے ہو سانو کی سادہ کی جاندہ لیکن جو فضل ارمان صاحب نے جو تہلکہ خیز انکشافات کی ہے یہ حقائق پر مبنی نہیں تھے اس کو پر جو جنرل باجیوہ کے قریبی ذرائے اور جنرل فیض امید کے قریبی ذرائے ایک تبیہوں نے قریبی ذرائے نہیں لابدیا کیڑے نے صدی طرح سامنے سے آکے کہا کہ ہمارا یہ سٹیٹپنٹ ہے یا ہم اس کو تردید کریں یہ قریبی ذرائے بیچ میں سے وہ بچلے ذرائے نہیں جیسے نکلے تھے یہ ویسے قریبی ذرائے تو قریبی ذرائے جو ہے انہوں نے دونوں نے اس کو ریفیوز کا دیا اور انہوں نے کہا فیض امید صاحب نے تو مطلب نیوے نیوے نکل گئے انہوں نے کہا جی میں تو تھا ہی نہیں میں تو جی اس سے پہلے چلا گیا وہاں تھا میری ٹرانسفر ہوگی میں تو تھا ہی نہیں میری تغیرہ ذریع لاؤ میں نہیں آگا تو جو جنرل باجوہ صاحب انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ان کو جو ہے وہ طریقے ادم اعتماد واپس لینے کو کہا تھا چونکہ ہمیں عمران خان نے کہا تھا اور یہ بات فیکچول مجدود ہے یہ میڈیا پہ ریپورٹ بھی ہو چکی ہے اس بارے میں خبریں بھی آ چکی تھی کہ عمران خان نے جو ہے جنرل باجوہ کو آگے لگایا ہے کہ جی اپوزیشن سے بات کریں ان کو کہیں کہ ان کو اگر الیکشنس چاہیے تو ہم ان کو الیکشنس دے دیتے ہیں لیکن طریقے ادم اعتماد واپس لے لیں اور اس پر بات کر لیں لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ اپوزیشن نہیں مانی تھی اب اس کے اوپر جو مسلم لیگ نون کی طرح اسے بھی ملک احمد خان صاحب نے آج جو ہے وہ پریس کانفرنس کی اور ملک احمد خان صاحب شباز صاحب کے ترجمان بھی ہیں اور وہ تمام ان پوری طریقے اعتماد اور یہ تمام لوگوں کے ساتھ جب گفتگو ہو رہی تھی اس کے اندر وہ ہر چیز کے پریوی ہیں وہ ہر چیز کے پارٹن پارسل رہے ہیں اس کے گواہ ہیں اور اس کے اندر انہوں نے کافی حقائق جو ہیں وہ بیان کیے ہیں کہ کس طرح سے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ چلنا نہیں چاہتے تھے وہ صرف مسلم لیگ نون کی ٹکٹ کے اوپر جو ہے وہ ان کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار تھے لیکن اس کے باوجود بھی ان کی جو ہے مدد استعمال نہیں کی تحریکت اعتماد کے اندر ان کے جو الائز ہیں وہ ان کا ساتھ چھوڑ کر جو ہے وہ چلے گئے تھے اب اس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ جی وہ بھی جنرل باجوہ نے کیا تھا جب انہوں نے باجوہ نے رلائے ضرور تھے لیکن اس کے بعد جب جنرل باجوہ صاحب بقول عمران خان کے جانور ہو گئے نیوٹرل تو پھر ظاہر ہے انہوں نے اپنا فیصلہ کر لیا اور عمران خان اس وقت غیر مقبولیت کی جو ہے وہ کسی گہری کھائی میں گرے ہوئے تھے وہ تمام الیکشنز ہار رہے تھے وہ بائی الیکشنز ہار رہے تھے کڈورنمنٹ بورٹ کے الیکشن ہار رہے تھے اور یہ جو جس میٹنگ کی بات کر رہے ہیں اس کا بقاعدہ مقام اور ٹائم بھی بتایا اور ڈیٹ بھی بتائی احمد خان صاحب نے اٹھائیس مارچ غالبان انہوں نے بتائی کہ کسی میس کے اندر یہ ملاقات ہوئی اور باجر صاحب نے جو ہے وہ کہا کہ آپ یہ طریقے تم اعتماد واپس لے لیں جو ہے وہ آپ کو نئے الیکشنز جو ہے وہ اس کی ڈیٹ دلا دیں گے لیکن جو ہے مولانا فضل الرحمن صاحب نے سب سے زیادہ مخالفت کی انہوں نے کہا نی جی نی بلکل کسی صورت طریقے تم اعتماد ہم نے واپس نہیں لینے اور بائی دوئے جو فضل الرحمن صاحب امران خان صاحب کا کوئی آج کا تعلق واسطہ نہیں ہے پیار مبت کا تو آج کا ہوا ہے نا نفرت اور دشمنی کا وہ تعلق واسطہ بڑا پرانا ہے اور وہ میرا خیال ہے کہ اب تو تیس پینتیس سال پرانا تعلق ہے ایک اس یہودی ایجنٹ کے بارے میں جو مولانا صاحب نے ہمیں بتایا ہے مولانا صاحب نے ان کے اس کے جو ہے وہ بہت سارے راز کھولے پبلیکلی بھی کھولے اور میٹنگز کے اندر بھی وہ اور وہ پش کرتے تھے بقائدہ کہ اس کے خلاف جو ہے وہ ہمیں ایکشنز لینا چاہیے تو اب وہ مکر گئے ہیں تو اب اس کے اوپر کیا ہی کہیں لیکن ایک اور اس میں امپورٹن بات یہ ہے جو اتجاج انہوں نے کٹھے ڈال کے کرنا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ اتجاج کس چیز پر ہو رہا ہے ڈگنگ کے اوپر داندلی کے اوپر تو جو فضل الرحمن صاحب کی سیٹیں ہیں وہ کون جوتا ہے پی ایم ایلن نہیں پی ایم ایلن تو نہیں جیتی نا وہ سیٹیں اے این پی نہیں وہ بھی نہیں جیتی تو یہ کئی طریقہ انصاف تو نہیں ہے وہ ساری سیٹیں جیت گئی ہیں جو ملانا صاحب کو لگتا تھا کہ ان کی سیٹیں ہیں اور یہ اتجاج ہونا کے خلاف ہے یہ نہیں سمجھائی کہ ملانا صاحب اتجاج کر رہے ہوں گے کہ ہماری سیٹوں پر داندلی ہوئی ہے ساتھ میں وہ کھڑے ہوں گے پی ٹی آئی کے پی کے لوگوں کے ساتھ وہ اتجاج کروں گے کہ ہمارے سیٹ داندلی ہوئی ہے اے چھوٹ داندلی ہوئی ہے کہ ہمارے سیٹ داندلی ہوئی ہے اے تمہیں لگتا ہے داندلی مارے سیٹ داندلی ہوئی ہے یہ دونوں رالمل کے جو ہے یہ اتجاج کریں گے یہ سوائے ایک مزاک اور ایک تماشے کے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا ابھی قومی وطن پارٹی کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے بھی اتجاج کرنا اور قومی وطن پارٹی جڑی ہے اس کے پلے میرا خیال ہے کچھ سیٹ شاید ملی نہیں ان کو یہ ایک کا دی ملی ہے تو ان کی سیٹیں کہاں گئی وہ کون لے گیا کے پی کے اندر تو کسی اور پارٹی کو سیٹیں ملی نہیں سوائے پی ٹی آئی کے تو یہ ایک تماشا اور مزاک ہے اچھا اس کے بعد میں اینڈ پر آپ کو بڑی مزدار بشرا بی بی کے بارے میں ایک خبر دینی ہے اس کا اپنے انتظار کرنا اور پورا بلان دیکھنا ہے اچھا اب آج دوسرا جو ایونٹ ہوا ہے وہ دہشت گردوں کا ایک اجلاس ہوا ہے نہیں وہ تورہ بورہ کے اندر یہ کہیں اور نہیں ہوا افغانستان کی بات نہیں اور یہ دہشت گردوں کا اجلاس جو ہے بگوڑوں کا اشتیاریوں کا وہ پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد کے وڈے ہوتل میریٹ کے اندر ہوا ہے اور اس کے اندر سارے پی ٹی آئی کے جو بگوڑے ہیں جو نو مئی کی سازش میں ملوث ہیں جو بقول ہمیں بتایا گیا تھا کہ نو مئی کے ملزمان کو نہیں چھوڑا جائے گا جو سرغرہ ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا جو سہولتکار ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا اور سب سے جو ہے وہ نفٹا جائے گا لیکن نو مئی کی اگلی نو مئی آنے والی ہو گئی ہے ان میں سے کسی کا بھی تک کچھ نہیں بنا اور بلکہ چھوٹ ہے ان کو دھڑا دھڑ زمانتے بھی مل رہی ہیں وہ سی ایم بی نومنیٹ ہو رہے ہیں وہ پی ایم بی نومنیٹ ہو رہے ہیں اور آج تو مطلب کمال کر دیا انٹرنیشنل میڈیا کو انہوں نے بٹھا کر انتخاب ادھاد لی کے اوپر دہشت گردوں نے اور اشتیاری جو پاکستان کے مفرور لوگ ہیں انہوں نے جو ہے وہ قانون کے اوپر بھاشن دیا تالیاں بے جائیں اس کے اوپر رونا ہے کہ تالیاں بے جائیں فیصلہ آپ کر لیں اور یہ جو ایسے عجیب بات یہ ہے کہ نہ یہ میٹنگ ہونے سے روکی گئی نہ اس کا بلیک آٹ ہوا نہ یہاں پر جو اشتیاری تھے ان کو پکڑنے کی کوشش کی گئی تو یہ بات مجھے تو حضب نہیں ہو رہی بالکل نہیں ہو رہی کہ ایکچولی چل کیا رہا ہے ہو کیا رہا ہے اور اس ملک کے ساتھ مزید کیا کرنا ہے یہ یہ میری تو سمجھ سے باہر ہے جس غیر یقینی کی صورتحال میں ہم گرتے چلے جا رہے ہیں وہ اس کے لیے سیاسی جماعتوں کو پتہ نہیں فرق پڑے گا پڑنا تو چاہیے لیکن ملک کو بہت فرق پڑے گا یہ ڈسٹیبلیٹی یہ غیر یہ کہی نہیں اور یہ جو ایک پلان تھا پہلے دن سے کہ گاربیٹ کے فارم فورٹی فائیو جبران علیاز دڑا دڑ بنوارا تھا اور جو ہے وہ اس کے وہ فیڈ کر کر کے میڈیا چینلز کو جب سگنل بند ہے پہنچ نہیں سکتی خبر کسی تک کوئی پولنگ ایجنٹ جو ہے وہ اپنے امیدواروں کے ساتھ رابطہ نہیں کر پا رہے لیکن وہ دڑا دڑ جو ہے میڈیا چینلز کو ساتھ مجھے ملنے شروع ہو گئے تھے اس طرح یہ تھا میڈ میڈی صاحب کو بھی ساتھ مجھے جو ہے وہ فارم فورٹی فائیو مل بھی گئے تھے تو وہ ظاہرہ کاربڑے ہوئے تھے پہلے سے اور پورا پلان کیا گیا تھا جو میں آپ کو بتا چکی ہوں کئی دفعہ کہ فارم فارم فورٹی فائیو اگر ہمارے حاکمے ہوگا تو سائن کرنا ورنہ کو گیمار کیا جانا اب آج جو ہے جو انٹرنیشنل میڈیا کو انہوں نے ثبوت دکھائے ہیں وہ ثبوت کیا ہیں وہ ہیں سکرین شوٹس اے آر وائی کا جیو کا باقی ٹی وی چینلز کو جن کو یہ خود فیڈ کر رہے تھے کہ یہ فارم فورٹی فائیو ہے یہ فارم فورٹی فائیو ہے اور اب ان کے بہت سارے فارم فورٹی فائیو ان کی جو کلی ہے وہ کھل رہی ہے ان کے بہنے کل آپ کو بتایا تھا تاہر ساجک صاحب ان کے کھول کے دیکھیں فارم فورٹی فائیو تو اس میں فارم فورٹی فائیو انکمپلیٹ ہیں ان کے اوپر نہ کسی کے سائن ہیں نہ آئی ڈی کارڈ نمبر ہیں نہ اس کے پر انگوٹھے کے نشان ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تک کیسے مان لے کہ یہ فارم فورٹی فائیو ہے اب ایک ہی کانسٹوینسی کے اندر ایک ہی پولنگ سٹیشن کے دو دو فارم فورٹی فائیو موجود ہیں یہ ایٹسیلف ایک جال سازی اور دھادلی ہے اس کو اوپر ان جال سازوں کے اوپر مقدمہ درج ہونے چاہیے نہ کہ وہ انٹرنیشنل میڈیا کو بھاشن دے رہے ہیں دیکھ رہے ہیں پاکستان کے خلاف پاکستان کے اداروں کے خلاف پاکستان کے سٹیٹ کے خلاف پاکستان کے جمہوری سسٹم کے خلاف وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بس کام چوک دے مارا اب جو عمران خان کے چندے پہ جو چندہ اس نے پاکستانیوں سے بھی دیا جو اوورسیز پاکستانی ہیں تو پاکستانی نا اوورسیز ہیں تو کیا ہوگوا پاکستانی تو ہیں ان سب نے جو ہے وہ ملکے جو چندہ دیا وہ چندہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے میں استعمال ہو رہا ہے اور جمائمہ بی بی جو ہے میں آپ کو پہلے کئی دفعہ بتایا ہے وہ بھی اپنی جو ہے وہ کنیکشنز استعمال کر رہی ہیں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اور پوری دنیا کے اندر پاکستان کو تنہا کیا جا رہا ہے اب یہ یاد رکھئے گا کہ یہ وہ پارٹی کر رہی ہے جو ایک محبے وطن پارٹی ہے یہ وہ ایک لیڈر کروا رہا ہے جو ایک محبے وطن پاکستانی لیڈر ہے جو کسی سے نہیں ڈٹتا جو ڈٹ کے کھڑا رہتا ہے یہ وہ کروا رہا ہے اس ملک کے خلاف اس آدمی کو شرم نہیں آتی جس آدمی کو پاکستان نے اتنی عزت دی اس کو آر ٹی ایس بٹھا کے وزیر اعظم نہیں بنا دیا یہ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف خند کے کھوڑر ہے اور اس کے اندر کسی اور کا کوئی نقصان ہوگا نہ نہیں ہوگا پاکستان کا بہت نقصان ہوگا اور یہ آپ دیکھیں گے جیسے وہ آئی ایم ایف کو ٹیلی فون کرانے ہو وہ جیسے پاکستان کو سلالنکہ بنانے کا پروگرام بنانا ہو پاکستان میں آگ لگانی ہو یہ تمام کرنا میں اس آدمی کے ہیں اور وہ ابھی بھی باز نہیں آرہا اور جو سکرین شوٹس انہوں نے دکھائے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کو اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے غیر اتمی غیر سرکاری نتیجہ اس کے اوپر مطلب اور مجھے حیرت یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل میڈیا جو مویدی تلات کے مطابق بہت سارے جو ہیں وہ تو نکل گئے یہ کہہ کے کہ اے کی چول ماریے یہ ثبوت ہے سکرین شوٹس میڈیا چینلز کے کیونکہ ان سب سے انٹرنیشن میڈیا سے پوچھا جائے کہ کیا آپ کے ملک میں اس طرح کے سکرین شوٹس ہیں ان کی قانونی حیثیت ہے کہ کیا آپ کی عدالتیں جو ہے یا آپ کا جو الیکشن کمیشن ہے جو الیکشن کراتا ہے کیا وہ سکرین شوٹس کے اوپر فیصلے دیتا ہے ان کا جواب ہوگا نہیں دوسرا زوال ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کے ملک کے اندر کیپٹیل ہل پہ حملہ ہوا تو وہاں پر سمری ٹرائل کر کے لوگوں کو جو ہے سالوں کی سزائیں دی گئیں اور اس کے اندر میں کئی دفعہ ایکزامپل دیتی ہوں کہ نینسی پلوسی جو سپیکر ہے ان کی ٹیبل کے اوپر جو پیر رکھ کے بیٹھا تھا نا اس آدمی کو جو ہے وہ سات سال کے سزا ہوئی اور ان کے وہاں آگ نہیں لگائی گئی تھی ان کے ایک ہی جگہ پر کیپٹیل ہل میں حملہ وہ آتا بیس شہروں کے اندر آگ نہیں لگی تھی لیکن وہاں پر ان کے لیے اپنے لیے حصول اور ہے ہمارے لیے وہ کہتے ہیں دہشت گردوں کو چھوڑ دو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا دوسری طرف جو ہے وہ لندن کے اندر آپ کو پتا ہے کہ روائٹس ہو گئے تھے اور بہت ساری ڈکیتیاں کی لوگوں نے جا کے لوٹ لیے شو رومز لوٹے بہت لوٹ مار ہوئی اس کے اندر بھی چوبیس گھنٹے کے اندر سمری ٹرائل کر کے لوگوں کو سزائیں دی گئیں اور ہمارے ملک میں وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے آپ کی شہدہ کی مجسمیں جو ہے ان کی توہین کی ہے جو جی ایچ کیو میں گز گئے ہیں جن لوگوں نے کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگا دی ہے جن لوگوں نے آپ کے جہازوں کو آگ لگا دی ہے ان سب کو آپ معاف کر دیں ان کی یہ نسانی کو بکیاد رکھیں تو معاف کیجے گا ہمارے ملک میں جو ہے وہ کسی کی ڈکیشن نہیں چلے گی اور عمران خان نے آپ کو پتا ہے بتایا ہے کہ ہم غلام نہیں ہیں یہ جو دو نمبری اور منافقت عمران خان کر رہا ہے یہ پاکستان کو پہلے بھی یہ شخص یہ فتنہ بہت بھاری پڑا ہے اور مجھے فکر یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پتا نہیں اس پاکستان کا سیاسی منظر نامہ کیا ہوگا اور یہ عمران خان جب تک زندہ ہے یہ فتنہ یہ پاکستان کو سکون سے جیدے نہیں دے گا میں آج کا بہت بہت شکریہ انشاءالکلی ویلیوگ میں آپ سے بات چیز ہوگی میری چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیکھیں گیجے خدا پیس